اسلام علیکم آپ کو دیو گلوبل وات میں خوش آمدید میرا نام ڈاکٹر شجاعت علی ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے جس کے صبح امور مسلمین کے بارے میں احتمام کے بغیر ہو ہمارا یہ پروگرام دی گلوبل وات بھی اسی پرنسپل کے تحت ہے یہ پروگرام کرنٹ افیر انیلیسز کا پروگرام ہے جس میں ہم پچھلے ایک سے دو ہفتے میں ہونے والے واقعات کا ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں ایک گہری نظر سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کے ہم ان واقعات کو کھنگالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات بہی سیتے انسان بہی سیتے مسلمان بہی سیتے معاشرہ ملک و قوم اور ہیمینٹی ہمیں کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں اور مین سٹریم میڈیا ہمارے اوپر کیا لاغو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم ان جو واقعات ہیں ان سے اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کٹ ٹائم بیس نہیں ہوگا اور آپ اسے ایک صحیح انفرمیشن اخذ کر کے اپنے طور پہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کچھ پروگرام دیکھنے سے کہ آپ بیٹوین دا لائنز نیوز کو کیسے پڑھیں اور اس کو کیسے دیکھیں اسی سے متاثر ہو کے یہ پروگرام نہیں ہے ایک اپنی آواز ہے اسپیشلی مستظفین جہان کے لیے کہ جو لوگ جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے ہم ان کے لیے ہم بات کریں ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی انفرمیشن آپ کے لیے پیش کی جائے کوئی مسلیڈنگ انفرمیشن نہ ہو آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا غلط مواد پیش نہ کیے جائے جس سے کنفیوجن پیدا ہو بہرحال انفرمیشن چینج ہو سکتی ہے کافی سارے دوست حیران ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی زیادہ انفرمیشن آویلیبل ہے کیا ضرورت پڑی ہے کس طرح کا پروگرام شروع کرنے کی وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس انفرمیشن میں صحیح انفرمیشن کونسی ہے سچی انفرمیشن کونسی ہے اور کس پہ آپ ریلائے کر سکتے ہیں جو میری نظر میں ہے تو انشاءاللہ چلیے آج کا پھر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں